سلطان حیدر سوچ کے تھک جاتے ہیں ڈسکس کر کر کے تھک جاتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ کہ یار ہم اس کو کرنے جا رہے ہیں ہم اس کو کریں گے لیکن ہم اس کو ایکچولی کر نہیں پا رہے ہوتے ہیں بہت ساری عجیب و غریب سیچویشن ہوتی ہے ہم اندر سے بلکل پک چکے ہوتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اس چیز کو سٹارٹ کریں یقین کوئی بھی کام لے لیں آپ کوئی کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں آپ کوئی ڈگری سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں کوئی کورس کرنا چاہ رہے ہیں کچھ بھی نیا کرنا چاہ رہے ہیں کسی بھی پلیٹ فارم میں کام کرنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کو اس چیز کے بارے میں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آپ اس کو کیسے سٹارٹ کریں سو میں نے جب یہ یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا تو میرے ذہن میں بھی اس کا جو آئیڈیا تھا تقریباً ایک دو سال سے تھا اور میں مسلسل سوچ رہا تھا کہ میں اپنے اسی فیلڈ کو جو کہ ایپل سے ریلیٹڈ ہے میں اس کو کیوں نہ ایک چینل بناوں اس کے اوپر اپنے ویڈیو ٹیٹوریل ڈالوں لوگوں کے لئے ہیلپ رہے گی جو میرا سرکل ہے اٹلیس وہ دیکھے گا اور اس سے آگے لوگوں کے لئے اچھی ہیلپ رہے گی لیکن یقین کریں یہ سوچتے سوچتے مجھے دو سال لگ گیا اور پھر جا کے میں نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا اب یہ یوٹیوب چینل بنانے کی جو ریزن تھی وہ یہ تھی کہ ہم میں سے اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی لائف میں کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں کچھ بھی آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں کسی بھی سیکٹر میں کسی بھی جگہ پہ آپ پلیٹ فارم پہ آپ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پیسہ بھی ملے آپ کو ریکنیشن بھی ملے لوگ آپ کو جانیں آپ لوگوں کے لئے ایک آپ ایک ہیلپنگ ہینڈ بن جائیں سو اسی چیز کو لے کے میں نے جب سوچا کہ جو کے مارکیٹ کے حالات ہیں جو کے مارکیٹ کی سوچویشنز ہیں اس میں یوٹیوبنگ ایک بیسٹ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ اپنا لوہا منوا سکتے ہیں جہاں پہ آپ اپنی جو آپ کی جو ٹیلنٹ ہے آپ کا اپنا جو آپ کی ایکسپورٹیز ہیں اس کو لے کے آ سکتے ہیں سو میں آپ لوگوں کو بھی اس ویڈیو کے توسط سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی پلیننگ آپ کے مائنڈ میں ہیں کچھ بھی آپ مسلسل سوچے جا رہے ہیں تو یقین کریں پرفیکشن کا کوئی لمحہ نہیں ہوتا آپ سوچیں گے کہ میں منڈے کو شروع کروں گا میں یکم کو شروع کروں گا میں اگلے سال شروع کروں گا یہ عید گزر جاتی میں شروع کروں گا فلان کی شادی ہو جاتی میں شروع کروں گا یا یہ ایک تہوار ہے یہ گزر جاتی میں شروع کروں گا یہ ساری چیزیں بلشٹ ہیں یقین کریں ان کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور ایک جو سب سے اہم بات ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یار یہ سب کچھ ہو جائے گا یہ ساری چیزیں مینٹین ہو جائیں گی جب یہ ہو جائے گا تب ہم یہ کریں گے بلیو می کبھی بھی وہ پرفیکشن کا لمحہ نہیں آتا جب آپ پرفیکٹلی اپنا کام کو سٹارٹ کرنا کر سکتے ہوں سو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں سو لیٹس سٹارٹ ناؤ ابھی سے بینا سوچیں بینا کچھ کیے اس کو ایک دفعہ کر دیں آپ ایک دفعہ یہ اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں کہ میں نے سٹارٹ کر دیا اب میں نے اس کو امپروو کرنا تو یقین کریں یہ چیز آپ کے لیے اتنی ریلیکسنگ ہوگی اتنی سودنگ ہوگی کہ آپ خود کو اتنا لائٹ فیل کریں گے کہ آپ کہیں گے کہ یار میں اس مسلسل جو سوچ کا عذاب ہے میں اس سے نکل گیا ہوں اور میں نے فائنلی کچھ سٹارٹ کر دیا اور یقین کریں کہ شروع میں سب کچھ بگننگ میں ہوتا ہے آپ کو کوئی جج نہیں کرتا آپ سب کو بتا ہوتا ہے کہ یار اس کا سٹارٹ ہے اور یہ آئیسا آئیسا اس کو امپروو کرے گا لیکن امپروومنٹس جب نظر آتی ہیں تو پھر لوگ آپ کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں لوگ آپ کو سراحتے بھی ہیں سو آپ میں سے بہت سارے لوگ جو کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی یوٹیوبر بننا چاہ رہا ہے کوئی کورس کرنا چاہ رہا ہے کوئی نئے ڈگری لینا چاہ رہا ہے کوئی کچھ بھی نیا سیکھنا چاہ رہا ہے ایونکہ یوٹیوب کی اوپر آپ بہت ساری چیزیں جو کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ان کو آج سے ہی کرنا سٹارٹ کر دیں نہ سوچیں کہ کوئی خاص لمحہ آئے گا نہ سوچیں کہ کوئی سپیسیفک ٹائم ہوگا تب ہم کریں گے یعنی آپ دیکھیں کہ آپ ایک چیز اپنے دوستوں میں ڈسکس کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں ایونکہ وہ لوگ بھی اکتا جاتے ہیں فیڈ اپ ہو جاتے ہیں کہ یار یہ بندہ سٹارٹ کیوں نہیں کر رہا یار یہ بندہ کر کیوں نہیں رہا سو اس چیز سے بچنے کا ایک سب سے بیسٹ وی یہ ہے کہ جو آپ نے کرنا ہے بینہ سوچے سمجھے آپ اس کو کر دیں آپ نے جو سٹارٹ کرنا ہے جو کچھ بھی کرنا ہے آپ اس کو کر دیں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کے لیے یہ ہے کہ جب آپ کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک ایسے پروسس سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ جب آپ بہت کنفیوز ہوتے ہیں آپ کے لیے چیزیں امپرفیکٹ ہوتی ہیں انکمپلیٹ ہوتی ہیں آپ کچھ سمجھ نہیں آرہی ہوتی ایک سیرہ نہیں مل رہا ہوتا ہے جہاں سے آپ نے اس کو پکڑ کے آگے چلنا ہوتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی سیرہ نہیں ہوتا آپ نے بس اٹنا ہے اور سٹارٹ کر دینا ہے جب میں نے یہ چینل سٹارٹ کیا تھا تو میں نے بھی فرس ویڈیو اپنی ایسے ہی ریکارڈ کی تھی میں سوچا تھا اچھا بیک گراؤنڈ ایسا ہوگا کیمرہ ایسا ہوگا یہ لوں گا وہ لوں گا لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا آپ نے بس سٹارٹ کر دینا ہوتا ہے تو آپ سے یہی میری ریکویسٹ ہے اگر آپ لائف میں کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو کسی پرفیکٹ لمحے کا انتظار نہ کریں جو کرنا ہے اس کو آج سٹارٹ کر دیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آفٹر سم ٹائم آفٹر سم ڈیز اینڈ منت آپ یہ فیل کریں گے کہ ہان جی سٹارٹ کرنا ہی سب سے بڑی بات ہوتی اس کے بعد پھر انشاءاللہ اللہ اس میں برکر ڈالتا رہتا اس میں امپرویمنٹس آتی رہتی ہیں سو گائیس ویشو بیس آف لکھ آپ جو بھی کرنے جا رہے ہیں اللہ اس میں برکر ڈالے آپ لوگوں کی اللہ غائبانہ مدد فرمائے انشاءاللہ آپ سے کسی ویڈیو میں پھر ملکات ہوگی تب تک اللہ حافظ پیس